ایک عالم ہے مفتی عبدالباہد صاحب انہوں نے قائدیانیت کے اس دعوے کے بڑی خوب تردید کی ہے ایک کتاب لکھ کر جو تقریباً ڈیڑھ سو صفات میں پھیلی ہوئی ہے اس کتاب کا مفتی عبدالباہد صاحب نے نام رکھا تھا احمد بھی ہے نام ان کا پتا چل جاتا ہے یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم نے کن کی بشارت دی تھی حضور کی بشارت دی تھی اور چلتے چلتے ایک بات بھی ارز کر دوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پر جو وحی اتری تھی اس وحی کا نام کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی تھی جو کتاب آئی تھی اس کا نام کیا ہے انجیل کیا نام ہے انجیل اچھا یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے اس کا نام ہے انجیل برنباس عیسیٰ دنیا اس کو نہیں مانتی عیسیٰ دنیا اس کو ہاں وہ مطی کی انجیل کو مانتی ہے مرکس کی انجیل کو مانتی ہے لوکا کی انجیل کو مانتی ہے یوہنہ کی انجیل کو مانتی ہے برنباس کی انجیل کو ہاں اچھا کیا کہہ کے انکار کرتی ہے یہ کہہ کے انکار کرتی ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا کیا ہوا اس نے یہ لکھی ہے خیر ان باتوں کی تصویل کا تو موقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں ان کے فیض کو قیامت تک جاری رکھیں شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے عیسائیت کیا ہے اس میں مستقل باب باندھا ہے انجیلِ برنباس اور اس بات کو بڑا واضح کر کے منقع کیا ہے بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں آپ کو یاد ہوں گے مناظرِ اسلام مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علی انہوں نے اس انجیلِ برنباس کا مقدمہ لکھا تھا اپنے زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی نے ان کو دیا تھا کہ اس پر لکھو مولانا نے مقدمہ لکھا انجیلِ برنباس کا مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علی نے اس بات کو منقع کر دیا ہے کہ اگر بات تمہارے اصول کی ہے اصولوں کے مطابق بھی ان چاروں کی سند کا وہ مقام نہیں ہے جو انجیلِ برنباس کا ہے انجیلِ برنباس کا باب نمبر انتالیس ہے تب یوہنہ نے کہا اے معلم تو نے بہت اچھی بات کہی پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ کا شگرد حضرت عیسیٰ سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے بس اشارہ کر دیا ہوں ورنہ آپ کوئی بارہ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ہمارے لئے یہ معلوم کرنے کی قصر رہ گئی ہے کہ انسان نے غرور کے سبب سے کیوں کر گناہ کیا یسو نے جواب دیا جبکہ اللہ نے شیطان کو نکال دیا یہاں سے اتنی بات سمجھ لیں شگرد کوئی سوال کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم جواب دے رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا نا اب آگے سنیں میں باقی حصہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے آگے سنیں یہاں پر برنباس لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جملہ لکھتے ہیں جبکہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی کون اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے حضرت آدم اور کیا دیکھا ایک تحریر دیکھی حضرت آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آگے سنیں تب آدم نے اپنا موں کھولا اور کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں اے میرے پروردگار اللہ کیونکہ تُو نے مہربانی کی بس مجھ کو پیدا کیا لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں محمد الرسول اللہ تب اللہ نے جواب دیا مرحبا تجھ کو ہے اے میرے بند آدم اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا اور یہ شخص جس کو تُو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو کہ اس وقت کے بہت سال بعد دنیا میں آئے گا سبحان اللہ نہیں کہنا پولیس والے ہیں آگے پکڑ لیں گے نیچے سے آگے سنیں آخری بات آپ کو ایک انجیلِ برنباس کی اور بھی سنا دوں کہ انجیلِ برنباس میں ذرا دیکھیں کہ برنباس کیا لکھتے ہیں کہ وہی انسان ہے کہ اس کی طرف قومیں گردن اٹھا کر دیکھ رہی ہیں وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ کے راز اس پر پوری طرح واضح ہوں گے بس زہے نصیب ان لوگوں کے جو اس کے کلام پر کان لگائیں گے جبکہ وہ دنیا میں آئے گا اس لیے کہ اللہ اس پر سایہ کرے گا جیسا کہ یہ گجور کا درخت ہم پر سایہ کر رہا ہے ہاں بے شک جس طرح یہ درخت ہم کو جلانے والے آفتاب کی دھوپ سے بچاتا ہے ویسے ہی اللہ کی رحمت ایمان والوں کو اس نام کے ذریعے شیطان سے بچائے گی شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ کون آدمی ہوگا شاگرد حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو جملے آپ جن کی تعریف میں کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور جو کہ دنیا میں انقریب آئے گا یسو نے دلی خوشی کے سوا ساتھ جواب دیا وہ بے شک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھ میں آئی یہ تو میں آپ کو سناتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے اس کتاب میں میں آپ اچھا یہ دو جملے میں نے آپ کو سنائے اس کے بعد کوئی شخص جو رہے عیسائی اس کو مان سکتا ہے